یہ پانی اس میں آرہا ہے اور میں اس میں پانی بہت سارا بھی میں نے جمع کر لیا ہے اب اس میں دیکھتے ہیں کیا ہمارے جو چوزیں ہیں وہ اس میں تہرتے ہیں یا نہیں تہرتے تو یا آج میں نے اس کے اندر دیکھو میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اب پانی سکینر جانیا تو یہ پانی کا جو لیول ہے ایک بار پھر گوپرو ڈال کر سکتے ہیں گوپرو میں نے پانی کے اندر رکھ دیا اچھا اب یہ جو ڈکس کے بچے ہیں جب میں لیا تھا تب یہ بہت زیادہ چھوٹے بچے تھے تو اس وقت میں نے ان کو پانی میں نہیں رکھا کیونکہ میں نے کہا کہ یہ مر نہ جائیں کیونکہ بہت چھوٹے ہیں لیکن اب تقریبا یہ میرے پاس آئے ہوئے تقریبا ایک ہفتے سے اوپر ہو چکا ہے تو میں انہاں ڈیلی بہت زبردست دیسی فیڈ دیتا ہوں تو ماشاءاللہ ان کی گروہ بہت اچھی ہو رہی ہے تو ابھی آج آپ دیکھیں یہ ڈکس کے بچے کتنا خوش ہیں مطلب اب ڈکس کے تو نہیں ہے اب تو یہ ہماری فیملی کا حصہ ہے لیکن آپ دیکھیں یہ پانی کے اندر جاتا ہے اور واپس نکلتا ہے پھر دوسری جگہ سے نکلتا ہے اتنا خوش ہیں یہ آج اتنا خوش ہیں اتنا خوش ہیں کہ دیکھیں کتنا مزہ آرہین کو پانی کے اندر اور مجھے لگ رہا ہے پانی تھوڑا سا ہو گیا کم تو میں ذرا سا پانی کا شاور کھول دیتا ہوں کیونکہ ہاتھ ہے نا وہ نکل جاتا ہے تو پانی نیچے بہا جاتا ہے تو یہ میں نے پانی یہاں سے اور کھول دیا اب دیکھنا یہ کیسے غوتے لگاتے ہیں تو یہ جو ہماری فیملی کا نیا سب بنے دکس کے بیبی ماشاءاللہ پہلے تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا میں نے کہا چھوٹے بچے لیا میں ان کو واپس کر کے آجوں کیونکہ یہ مرز جائیں گے لیکن پھر میں نے سوچا میں نے کہا ان کو بچوں کی طرح فیٹ کروایا جائے جیسے کہ ان برڈز کروایا جاتا ہے جو فیٹ نہیں کر سکتا ہے تو پھر میں نے ان کو خود سے فیٹ کروانا شروع کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی گروت بہت اچھی ہوئی ہے تو اب یہ بہت ملہ آ رہا ہے آج میں نے پہلے میں نے پہلے کی میں نے کچھلے میں دیکھتا ہوں کہ یہ دوپ تو نہیں جائیں گے پانی کے اندر لیکن پانی کے اندر الحمدلہ دوپے نہیں کیونکہ اب یہ بڑے ہو چکے ہیں جب ملایا تھا تب چھوٹے تھے تب میں نے ان کو پانی میں چھوڑا تھا لیکن یہ اس وقت خوش نہیں ہوئے تھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ پانی میں کیا کرنا ہے لیکن ابھی یہ اتنا خوش ہے پانی کے اندر آپ کے سامنے ہیں یہ نہا رہے ہیں اور دیکھیں کتنا انجوائے کر رہے ہیں پانی کے اندر یہ تو ہیلو 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 ما شاء اللہ ما شاء اللہ آج یہ بہت زیادہ خوش ہے الحمدللہ اور بس جب آپ بیٹس کا خیال رکھتے ہیں تو وہ پھر زائر سے بہت زیادہ بھی جلدی ہوتی ہے اس کے علاوہ چوسے ہیں وہ کیونکہ میں نے بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو ان کے بعد وہ شارٹ ایڈ کر دوں میں دکھا دوں گا وہ بہت شرارتی ہیں وہ بہت شرارتی ہیں ماشاء اللہ وہ بہت ایکٹیو ہیں یہ دیکھیں اب یہ باہر آنا شروع ہو گئے تو یہ ہمارے دوسرے چکس ہیں اب یہ دیکھیں ان کے تارنامے دیکھیں یہاں پر فارم رکھتا ہوا ہے تو پر فارم آنا شروع ہو گئے یہ چکس نمبر 3, 4, 5 اور 6 جو ہے وہ پہنی اس کے نیچے گیزر کے نیچے پہنی بہہ دیا تو ان کے لیے بھی یہ سیکشن اس لیے بنا دیا میں نے میرے پاس اور کچھ چیز نہیں تھا میں نے یہ رکھ دیا یہاں پر کپڑا رکھ دیا تاکہ یہ جو ڈکس کو کچھ نہ کہیں تو گھرمی بہت زیادہ ہے اور آپ کو سیٹ اپ کا ڈور تو کروا چکا ہوں یہاں پہ بہت سارے برڈز ہیں جو آنا باقی ہیں وہاں سامنے فرم لگایا ہے میں نے اور اس طرح سامنے فرم لگایا ہے میں نے اس کو اوپر سے پورا کور کر دیا نیٹ لگا کے یہاں سامنے میں نے یہ جالی لگائی ہے یہ سارا ٹوئے میں آپ کو پہلے بھی کروا چکا ہوں تو برڈز ابھی اور بھی بہت سارے آنا باقی ہیں اور گھرمی بہت سخت ہے اسلامباد کے اندر ابھی آج آپ نے ڈکس کا دیکھا کتنا خوش ہوئے الحمدللہ ماشاءاللہ کتنا خوش ہوئے میں آپ کو بتا دوں جب میں ان کو لے کر رہا تھا یہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور یہ صحیح سے چل بھی نہیں پا رہے تھے ایک کی ٹانگ پر بھی شاید کچھ ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے ان کو فیڈ کروانا شروع کی تو الحمدللہ الحمدللہ اب یہ ماشاءاللہ خود ایکٹیو ہیں اور صحیح چل بھی رہے ہیں آپ کے سامنے آج ان کو پانی میں بھی رکھا بلکل ٹھیک ہیں اور بہت خوشت ہیں اگر آپ نے مارے چنل کو سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر لیں یہ سارا زو انشاءاللہ جو منی زو اس کو میں نے نام رکھا ہے انشاءاللہ سارا بھر جائے گا کون کون سے برڈز رکھوں ضرور بتائیے گا میٹ میں اسلام علیکم